چلو بیٹا اب جاؤو نا تم کس بات کا ڈر رہا ہوں ڈیڈی میں ڈر نہیں رہا ہوں ڈیڈی یہ پہلی بھائی میرا سکول ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہیں بالکل بھی ڈرنے کی بات نہیں بیٹا تم مارلین کے بیٹے ہو پھر بھی ڈیڈی ماں جا کے میں پہلے کیا کروں گا تم کچھ زیادہ ہی پریسان ہو رہا ہوں دیکھ رہا ہوں پیچھے ہیمر سارک ہیں وہ اپنے دو بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں چھوٹا والا تو پہلی بار سکول جا رہا ہے تمہارے جیسے اور میسیس ڈالفین کا بھی ایک لڑکا ہے جو تمہاری جوڑی دار ہے اور ٹائگر ویلز کا بھی ایک بیٹا ہے تو یہ سب پہلی بار تو جا رہا ہے نا تم کیوں ڈر رہے ہو یہ بھی تو ساتھ میں ہی تمہارے جانے والے ہیں نا ٹھیک ہے ڈیڈی میں نہیں ڈر تھا لیکن ڈیڈی اگر وہاں پہ کچھ ہوا تو چلو بچوں بس آ چکی ہے اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے پرینسپل میں مجھے بات ماریں گی چلو جلدی میرے اوپر بیٹھ جاؤ میں تم لوگ کو لے کر چلوں جلدی کرو چلو جاؤ میرے بچوں جاو جلدی کرو ڈیڈی میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا میرے دوست میں جاک اڑائیں گے تم اپنے بھائی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے سکول بیوکوف کہیں گے نظر لے کر چلو بھائی ہم پہلی بار جا رہا ہے ڈل لگ رہا ہے بھائی چپ کر ہر جگہ سے تو میری بیچ جدی کر آتا ہے میرے ساتھ سکول جائے گے ڈیڈی اسے آپ لے کر جائیے میں نے لے کر جاؤں گا اگر تم نے نوٹنگی کری تو ایک ہفتے تک کھانا نہیں دوں گا سمجھے گا نہیں ٹھیک ہے بہت سے سوالنا پڑے گا چل بے میرا بھائی سب سے اچھا ٹھیک ہے بیٹھا میں نے ٹیفین میں کھانا نہ رکھ دیا ہے تو پریشان مدھو نا بلکن ممی میں سمجھ گیا میں بہت خوشو ممی پہلی بار سکول جا رہا ہوں آجا بیٹھا نام کو میرا روشن کر رہا جلدی کر بس آگئی ہے میں ممی میں جا رہا ہوں سنو بیٹھے کسی کا مو نہیں لگنا ہے سمجھ گئے کہ دائی ہم لوگ سب سے بڑی مچھلی ہیں اس لئے ہمارا سب سے زیادہ رتب ہے سمندر کے اندر ٹھیک ہے بیٹھا سمجھ گئے ابھی آگے جار بچوں کو لینا ہے جلدی کرو ٹھیک ہے نیمو اب جا تم کیوں ڈر رہا تم جاؤ ڈیڈی مجھے ڈر لگ رہا ہے ڈیڈی میں آپ کی طرف بڑا کب ہوں گا ڈیڈی تم اگر ایسے ڈر دروگ تو کبھی بڑے نہیں ہو پاؤ گی نیمو تمہیں پڑا کر ہونا ہے تو تمہیں ڈرڈ کے مقابلہ کرنا ہوگا سپانو کی دنیا کو فیس کرنا ہوگا بیٹا تمہیں نہیں ڈرنا ہے سمجھ گئے نا ٹھیک ہے ڈیڈی جا رہا ہوں میں تو ٹھیک ہے بچوں لوگ اپنے پاپا لوگوں کو بھائی بھولو بھائی ڈیڈی بھائی بیٹا جاؤ 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 پڑھ کر کھوم میرا نام روسن کرنا بھائی پاپا ہاں جاؤ 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 ٹھیک ہے میں چلتا ہوں چلو اسکول چلے ہم ہم مجھا آئے گا اسکول میں مجھے چکر آتے ہیں اس لئے میں لیٹا ہوں آرے یہ میرا پہلی بار ہے میرا بھی میرا بھی مجھدی کروار ہے اور کہا بتائیں یہ تمہارا کیا نام ہے میرا نام ہے سٹنگ ہے سٹنگ ہاں سٹنگ کیسے ہو تم یہ میرا پہلا ساال ہے سکول میں ملتا ہے اس بار چتنے ہم لوگ سب جا رہے ہیں سب پہلی بار جا رہے ہیں آئیں سکول میں بہت مجھا آئے گا چلو چلتے ہیں جلدی کرو لے چلو ویل جلدی کرو لے چلو میں کس کے پکڑنا بچے لو اب ہم چلتے ہیں مجھے بہت چکر آ رہا ہے ویل آرام سے آپ چلیے آپ اتنے بڑے کیسے ہو گئے ویل میں بہت بڑا پہلے سے ہوں میں نے ایک بہت بڑے راکس سے لڑائی کری تھی اس لئے میں اتنا بڑا ہو گیا اچھا کوئی بڑا ہو سکتا ہے بہ چل کوئی بڑا نہیں ہو سکتا یہ ویل بیوکوب بنا رہا ہم لوگ کو نہیں ایسا بلکن بنے ہی ہے میں کوئی کبھی اغوب نہیں بنا رہا آپ تو بہت شہندار اور بڑے ہیں اور کتنی کتنی مسلیوں کو اپنی اوپر بے ڈھا لیتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے چلو اب اسکول اندر سائیڈ ہاں 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 چلو بچوں آپ لوگوں کا اسکول آ گیا اترئیے یہ تو انسانوں کا فیلایا ہوا کچڑا ہے لیکن ہم نے اس کو اپنا اسکول بنایا ہے چلو بہت آرام کر لیا تم لوگوں نے میری پیٹ پر اب اترہ سب کے ساتھ ٹھیک ہے اترتے ہیں چلو ہاں جاؤ ٹھیک ہے بچوں میں چلتا ہوں گوڈ بائی مسٹر ویل گوڈ بائی گوڈ بائی مسٹر ویل گوڈ بائی ارہی سٹیں یہاں تو تمہاری مام پڑا رہی ہے آئی لیکن صحیح گیا نیمو یہ میری مام ہے ٹھیک ہے بچوں دیا دے سوڑو آج با تم لوگوں کو اے بی سیڈ سکھاؤ گی ٹھیک ہے مہم سمجھ گیا موکے مہم میرے لو جے بی سیڈی یا ہیں نے لے لکھوں کے ساتھ رو جے بی سیڈی مہم خراب ہو گیا مجھے آئے گا مہم بہت مجھے گا پیوہ کوپ کھنی کر جلو پڑو بیٹا اے فور ایپل اے فور ایپل مہم آئی لہ ماں اے فور ایپل چھٹے دو پاگل ہو گیا کیا باہت دری گر پیو یہاں پر رہی آئی لے ماپ کردو مہاں ماپ کردو ٹھیک ہے مہم آگے پڑھائیے مجھے بہت مجھا آ رہا ہے ہاں آگے پڑھائیے مہم آگے میں لگتا جبور ہو جاؤں گا یار میرے ناکو پر انجانی سے میں اچھا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہیں کہیں آس پاس سوادسٹ مچھلیاں ہیں ہاں دیکھتا ہوں ابھی اب تم لوگوں کو میں پہاڑ سکھاؤں گی بیٹا ٹھیک ہے مہم سمجھ گیا ہمم اسکول کچھ نہیں نہیں سوادسٹ مچھلیاں ہیں ابھی دیکھتا ہوں اب تم لوگ دھیان سے سنو بیٹا یہ کون سمندری راکچا ہے باغو جلدی کنٹینر میں گن جاؤ بیٹا کہا مادم جی کہاں کون کون کیاں اب باغ کر کہاں جاؤں گے سب میرے موں میں باغو بچے باغو مجھے جلدی گھرنا ہوگا باغنا ہو یہاں سے مکتا ناک مونسٹر ہمارے پیچھے میں اس کے اندر گجھ جاتا ہوں ڈیڈی نے کہا تھا اگر کوئی مسیبت ہے تو بہت تیز سے بھاگنا ہے ٹھیک ہے جلدی اس کے اندر گجھ جاتا ہوں ٹھیک ہے جلدی سے یہاں بیٹھ جاتا ہوں رکھو میں دیکھتا ہوں ابھی اسے تو تجھے میں چھوڑوں گا نہیں لے لے تجھے بکھا جاؤں گا میں تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اب کیا کروں میں میں یہاں پر فرس کیا ہوں یار میں دلو سے باہر نکل کے دیکھتا ہوں کہاں ہیں سب نہیں نہیں وہ بلکل نیچے ہیں سرام تو چھپنا ہوگا مجھے دیکھنا پھائے سب کو مار دیا کسی کو نہیں چھوڑا میں لے باقی تھے سب پیٹھ بھی گئے میرے میں چلدی پیچھے چھپ جاتا ہوں صرف میں ہی بچیا دوستو اس نے سب کو مار دیا مجھے چلدی اپنی ٹیڈی کے پاس جانا ہوگا لیکن کیسے کیونکہ میں اکیلے تو نہیں آیا میں تو مسٹر ویل کے ساتھ آیا تھا اور وہ مر چکے ہیں رکھتا ہے وہ جا رہا ہے دوستو اب واپس نہیں آئے گا دوستو مجھے یہاں سے بچگی نکلنا ہے مجھے ڈیڈی کے پاس جانا ہے اس کے لئے آپ کے لائکس کے جرورت پڑے گی پلیس کر دیجئے گا میں چاہتا ہوں مسٹر ویل کو دیکھتا ہوں کہ زندہ ہے پھر مر گئے میرے کیا تو تو مر گئے اس نے ہرا دیا مسٹر ویل کو بہت طاقتور اور بہت بڑا تھا مسٹر ویل اڑیے مسٹر ویل مسٹر ویل کیا آپ زندہ ہے مسٹر ویل کوئی بھی نہیں بچا دوستو سب کو اس نے مار دیا میرا دوست اسٹنگ ابھی نیا نیا بنا تھا اس کو بھی کھا گیا وہ مسٹر ویل سب مارے گئے دوستو میں گھر کیسے جاؤں گا میں تو بہت چھوٹا تھا ہوں اور میں نے پورا سمندر تو کبھی دیکھا بھی نہیں میں گھر کیسے پہنچوں گا مسٹر ویل کے شاتھ آیا تھا سید میں ادھر سے آیا تھا ٹھیک ہے جری سے جاتا ہوں دوستو آپ لوگ ویڈیو گا لائک کر دیجئے دوستو اے تو میں گھر کبھی نہیں پہنچ پاؤں گا آج پہلا ہی دن اسکول کتنا برا گیا مجھے یقین نہیں ہوتا حالانکہ کبھی ایسا نہیں چاہتا کسی کا بھی لیکن پتہ نہیں میرا کیوں ایسا گیا دوستو ننا منا رائی ہوں پیچھے وہ جلدے میرے چھپنا ہوگا مجھے ابھی بھی یہاں پر کوئی پیاری مچھلی کی خسپو آ رہی ہے کہاں ہوں بچے چلو آ جاؤ نہیں دوستو وہ بلکن میرے پاس ہے بلکن قریب تم کئی نئی بچ کے چاپا ہوگے تمہارے سارے دوست مارے گئے کتنی دور تک تم بھاگو گے مجھے نگلنا ہوگا یہاں سے مجھے اس سے دور جانا ہوگا دوستو میں کہاں جاؤں اور اس نے مجھے دیکھ لیا تو ایک بار ہی مجھے کھا جائے گا میں بلکن نہیں بچ پاؤں گا اس سے یہ چاروں درف ہے میں اس سے کیسے بچوں اس کے اور بھی بائی لوگ ہیں دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ رڈ کا لرکا ہے انہوں نے لگتا ہے میں چاروں درف سے گیر لیاتا ہوں مجھے بھی بڑا ہونا ہوگا تب ہی ان کو آرا پاؤں گا اگر اتنا چھوٹ کر رہا ہوں گا تو مجھے مار دیں گے مجھے بڑے ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا کچھ تو ایسا کرنا ہوگا جس سے میں بڑا ہو سکوں اور ان کو آرا سکوں تو یہ لوگ میرے ہیسی پیچھا کرتے رہیں گے بہت ساپ بچیا ان سے کیا تم یہاں ہو وہ میرے بلکن پیچھے ہیں دوستو میرے بلکن پیچھے ہیں میں خاص میں جلدے شپ جاتا ہوں مجھے تمہاری پیاری آواز سنائی دے رہی ہے ہے straight ایسا لگتا ہے کہ آس پاس کہیں پر دہ جمانز سکے خوسب آ رہی ہے یہ تو یہاں پھر کھڑاؤ گیا دوستو یہ ہلی نہی رائیوں سے یہاں سا لگتا ہے مجھے مار کر رہے گا کہا ہوں بچے کیوں مجھے تل پاتے ہو آ جاؤ مجھے بچا ہے ڈائی کہا ہوں ہے آپ یہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں کہاں جاؤں لگتے جا رہا ہے وہ کیا تم خاس کے اندر ہو مجھے تو ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خاس میں میں تمہیں ڈھون لوں گا کہاں ہو مجھے جلدی اپنے گھر پہنچنا ہے لیکن کیسے جاؤں ایسا لگتا ہے کہ میں سمندر کے بلکل اوپر جا رہا ہوں مجھے گہران میں جانا ہوگا میرا گھر تو گہران میں ہے ٹیڈی کو لگتا ہوگا کہ میں سکول میں ہوں لیکن میں فس گیا ہوں دوستو مجھے خود کو بچانا ہوگا بڑا ہوکے ان لوگ کو مارنا ہوگا لیکن کیسے کوئی نہ کوئی طریقہ جرور ہوگا ایسا نہیں کہ اتنے بڑے سمندر میں کوئی طریقہ نہ ہو یہاں پہ ایک ایران والی ایریا مجھے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جاتا ہوں ایسا لگتا ہے کوئی اندھا ہوں دوستو کیا مجھے اس کے اندر جانا چاہیے لگتا ہے جانا ہی پڑے گا اگر مجھے بڑا اور طاقتور بننا ہے تو مجھے رسک لینا ہی ہوگا نہیں تو میں اپنے گھر واپس نہیں پہنچ پاؤں گا میں اپنے ڈیڈی کے پاس نہیں پہنچ پاؤں گا دوستو آپ مجھے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ٹھیک ہے میں نیچے جا رہا ہوں بس امید کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک نہ ہو اندر ٹھیک ہے اندر جاتا ہوں میرے سارے دوست کو اس نے مار دیا میرا ہسٹنگ اتنا پیارا دوست مجھے ملا تھا سب کو وہ کھا گیا ایک ساتھ وہ بہت خطن نگ مچھلی ہے دوستو پتہ نہیں وہ مچھلی ہے پھر کیا ہے کیا کسی نے مجھے یاد کیا یہاں پر بھی وہ آ گیا میرے پیچھے پڑا ہوئے دوستو پتہ نہیں کہ ایتا سونگ لیتا ہے جلدی نیچے جانا ہوگا اور نیچے تم کئی بھاگ نہیں پاوگے تمہارے خون کے خوزبوں میرے ناک میں رگڑ رہیے ایسا لگتا ہے کہ تم نیچے ہو جلدی جلدی مجھے پتہ کے نیچے جانا ہوگا جلدی یہ پہ چپ جاتا ہوں یہ ادھر ہی آ رہا ہے میں ادھر جاتا ہوں جلدی دور میں ادھر سے نکال آیا دوستو وہ بہت پیچھے رہ گیا صرف آپ لوگ کے لائنگ کی وجہ سے سب ہوں پا رہا ہے کاس مجھے یہاں پر کوئی فول مل جائے اس کا کھانے کے بعد میں بڑا ہو جاؤں اور اس مچھلی سے بدلہ لے سکوں سب کھان جس کو جس کو اس نے مارا ہے کچھ بھی یہاں پر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اسے میں کھان کے بڑا ہو سکوں دوستو میں کب سے صرف اس سے بھاگ رہا ہوں ٹھیک ہے اس گھاس میں دیکھتا ہوں مجھے اپنا سکار مل گیا نہیں 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 مجھے جلدی اندھر کرنا ہوگا جلدی گھاس میں جانا ہوگا تم کہاں بچ کر جاؤ گے کہاں گے تم تجھے بہت دیر سے میں ڈھون رہا ہوں کہاں ہے تو یہ گھاس نے میری جان بچھا لے میں تجھے ڈھون ہوں گا کہیں پر بھی تو بھاگ جا اگر یہ گھاس نہیں ہوتی یہ مجھے کھا جاتا دوستو دماغ قراب کر کے رکھا ہوا ہے لگتا ہے اوپر جانا ہوگا اوپر نکل گیا ہوگا پتے گئے گا چل چل نیمو جلدی کر تو نکل سکتا ہے تو بھاگ سکتا ہے چل جلدی کر نیمو جلدی کر تو اپنے گھر پہنچ سکتا ہے جب تو یہاں تک آ سکتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے نیمو اپنے اوپر یقین رکھ گاس مجھے میرے ڈیڈی مل جائے یا پھر کچھ ایسا مل جاتا جس سے میں اسے لڑ سکتا لیکن پھر بھی میں پچ گیا دوستو صرف آپ لوگ کے لائک کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے نہیں تو کبکے میں مر چکا ہوتا مجھے نہیں پتا آپ کو پتا نہیں اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے مجھے ضرور آپ لوگ کمیل میں بتائیے گا کیا ویڈیو آپ کو دیکھ کے مجھا رہا ہے دوستو ضرور مجھے بتانا میں نے جائے پوری سکول چاند مارا وہاں پر کوئی نہیں ہے سی مونسٹر نے سب کو کھا لیا میرے بیٹے کو بھی لے یاسا نہیں ہو سکتا میں اس مونسٹر کو چھوڑوں گا ہم اس سے نہیں رہ سکتے اس نے میرے بیٹے نیمو کو بھی کھا لیا میں نے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹا تمہیں کچھ نہیں ہوگا مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں اپنے وعدے کا پکا نہیں رہا پایا پہلی بار وہ سکول بھی گیا تو اس کسی کا نیوالا بن گیا ان مونسٹر کا ہمیں کچھ کرنا ہوگا وہ پھرسان کر کے رکھے ہوئے میں وہ ایک تو نہیں ہے بے وکوف کہ تم انہیں مار دو گے وہ پورا سمندر میں پھیل ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے صرف ان کا نیوالا بننے کے لئے ایسا لگتے ہیں میں اپنے گھر آگیا ہوں میرا گھر ہے ایسی جگہ پہ تھا وہ رہا ڈیڈی میں گھر آگیا دوستو میں گھر آگیا آگیا میں گھر ڈیڈی 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 سنیے ڈیڈی ڈیڈی نیمو کہاں بیٹا تم کہاں ڈیڈی میں یہاں یہاں آ رہا ہوں ڈیڈی میں آگیا ڈیڈی میں آگیا نیمو تم بھجیئے تم بہت بادور ہیں میرے بیٹے کیا ہوا تھا بتاو مجھے ڈیڈی ان مونسٹر نے سب کو مار دیا ڈیڈی سب کو مار دیا میرے بیٹے کا کیا ہوا میرے دونوں بیٹوں کا کیا ہوا انکل اس نے آپ کے دونوں بیٹوں کو مار دیا وہ کھا لیا انکل اور میرے بیٹے کا وہ بھی نہیں رہا تو تم کیسے بچ گئے میری قسمت اچھی رہی ہوگی اپنے میرے دوست میری ویڈیو لائک کرتے ہوں گے مجھے بہت دکھ ہے اور میرا ایک دوست بھی بناتا ہے ڈیڈی کوئی نیمہ تم ہاپس آگئے میرے بیٹے تم ہاپس آگئے تمہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا جا میں تمہیں کبھی اپنے آپ سے آلنگ نہیں ہونے دوں گا میرے دونوں بیٹے کو اس نے کھا لیا میں نہیں چھوڑوں گا اسے میں اس سے مجھا چکا کر رہا ہوں گا رک جاؤ ہیمر ہیمر رک جاؤ میں اسے چھوڑوں گا کان ہے تو نہیں 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 ہیمر جا چکا ہے ہیمر جا چکا ہے اس نے صحیح کیا ہمیں بدلتے نہیں لیا سکتے ہم نیمہ چلوں ہمیں نکلنا ہوگا یہاں سے ترنت بھاگنا ہوگا ہم ان سے جیت نہیں سکتے ٹھیک ڈیڈی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ آجا میرے بیٹے آجا میرے ساتھ آجا نکلتے ہیں یہاں سے ننام ناراہیم وہ آگیا نکلنا ہوگا بیٹے جلدی کرو جلدی کرو آجا میں تجھے دیکھ لوں گا وہ لوگ لڑ لائے بیوکوف مارے جائیں گے چلو بیٹے چلو نکلتے ہیں نیمو آڈیڈی میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں اوٹھے گی جلدی کرو جلدی کرو بیٹے آ رہا ہوں ڈیڈی آپ بہت تیج بھاگ رہے ہیں آپ بہت آگے جا رہے ہیں ڈیڈی اچھے میں سلو ہو جا رہا ہوں بیٹے آجاو آجاو جلدی کرو نیمو جلدی کرو ابھی وہ بیڈا ہوا ہے پھر وہ واپس آئے گا اس گاز میں چپ جاؤ بیٹے گاز میں چپ جاؤ ٹھیکے ڈیڈی میں چپ جاتا ہوں یہاں پہ ایک فول ہے اتر مچ جاؤ بیٹے ڈیڈی اے فول کیسا ہے مجھے نہیں پتا اتر مچ جاؤ میں اس فول کو کھا لیتا ہوں ڈیڈی میں نے پہلی بار دیکھا ہے نہیں بیٹے مد کھا اسے مد کھا نہیں میں کھاؤں گا ساید میں بڑھا ہو جاؤں ڈیڈی اور اس کو میں چھوڑوں گا نہیں میں مار دوں گا اس کو اس نے میرے دوستوں اور سارے انکل کو مار دیا بیٹے لیکن ہم بھی مارے جائیں گے نہیں ڈیڈی میں کھانے جا رہا ہوں اب دیکھتا ہوں آرے میں تو اتنا ہی بڑھا ہو ابھی ٹھیک ہے اب چاہا کچھ بھی ہو ڈیڈی میں اس سے مقابلہ کرنے جا رہا ہوں ڈیڈی نہیں بیٹا تم نہیں جاؤ گے میں بھاگ بھاگ کے تک گئا ہوں ڈیڈی میں اس سے لڑوں گا چاہا کچھ بھی ہو چاہاہ میں ہار ہوں یا پھر جیتوں بیٹا یہاں پہ ہار جیت کی باتی نہیں ہے وہ تمہیں کھا جائے گا رک جاؤ بیٹے نیمو مت جاؤ میں جا رہا ہوں ڈیڈی مجھے معاف کر دیجئے گا ٹھیک ہے میں آ رہا بس دوستے آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہنا اب یہ چاہے مجھے کھا لے یا پھر میں اس کو ہرا دوں کسی نہ کسی طرح سے ٹھیک ہے چلا گیا میں آجا بہت میرے دوستوں کو تُو نہیں کہایا ہے میری بات سنیے مانسٹر صاحب ابھی وہ نادان ہے وہ صرف بچہ ہے اسے کچھ نہیں پتا اسے جانے دیجئے جب بھی اٹھا سیدھا اس نے کہا میں اس کے لئے معافی چاہتا ہوں مجھے کسی کی معافی نہیں چاہیے مجھے تو بیس اس کا گھوست چاہیے اس نے مجھے پریسان کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے آجا نا کس کا انتجار کر رہا ہے بے وکوف چلا جا نیمو تم کیا کر رہے ہو آجا دیکھ لیتا ہوں تجھ میں کتنا دم ہے آجا ٹھیک ہے کھا جاؤں گا مجھے کیا ہو رہا ہے مجھے کیا ہو رہا ہے مجھے کیا ہو رہا ہے یہ کیا میں نے اتنا بڑا ہو گیا نیمو تمہیں کیا ہو گیا تم اتنے بڑے کیسے ہو گیا عجیب سے ٹھیک ہے لگتے وہ فول کام آ گیا یہ کیا یہ تو بڑی سمندری راکھ سکس مچھلی ہے جب مجھے ایک بار میں کھا جائے گے مجھے بھابنا ہوگا یہاں سے مجھے معاف کر دو معاف کر دے مجھے جاؤ بیڑا اس کو چھوڑنا نہیں بلکن ڈیڈی میں اس کو کھا جاؤں گا ٹھیک ہے آجا چل آپ دکھا اپنی طاقت مجھے چھوڑ دو مجھے معاف کر دو جانے دو مجھے تم جیسی مچھلی سے میں نہیں بھیڑ سکتا مجھے مات کھا میں تجھے کھا جاؤں گا مجھے جانے دو میں نے کھا لیا دو میں تو بہت بڑا طاقتور بڑا مچھلی بن گیا ارے واہ یار ٹھیک ہے میں واپس جاتا ہوں ڈیڈی کے پاس ڈیڈی کہاں ہے میں سموندر کے سب سے بڑی مچھلی بن گیا ڈیڈی اب ہمیں کوئی نہیں پرشان کرے گا کہاں ڈیڈی ہے میں یہاں ہوں بیٹے تم تو بہت ہی راکسزدار مچھلی بن گیا اب تم صحیح کیسے ہو گیا ڈیڈی بھی وہ بہت سارے ہیں ابھی سب کو سب حق سکھانا ہے ڈیڈی ٹھیک ہے بیٹے چلو چلتے ہیں سب کو مار دیں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے سب کو سمندر سے ختم کر دیں گے تمہارا مو بہت بڑا ہے بیٹے ہاں مجھے پتا ہے ڈیڈی چلی چلتے ہیں چلو بیٹا چلو چلو ہاں چلو سب کو ختم کر دیں گے آ جاؤ میرا بیٹا سب سے زیادہ طاقتور سب سے بڑی مچھلی آجا بیٹے ٹھیک ہے دوستو آپ لوگا بہت بہت شکریہ آپ نے ویڈیو لائک کیے چینل کو سبسکرائب اس لیے میں اتنی بڑی مچھلی بن پایا خیر آپ پرستان مت ہوئیے نیکسٹ ویڈیو میں میں سب کو ختم کر دوں گا کسی بھی وہ بورے مانسٹر کو نہیں پچھنے دوں گا سب کو ختم کر دوں گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے میں دوبارہ پھر نیمو بن جاؤں گا جہاں تک مجھے لگتا ہے اگر آپ لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے تو جرور کمنٹ بتائیے گا ہتینہ جار اس ویڈیو پر لائک کرا دیجئے گا دوستو سکریہ